بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈوانس فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آئی کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے کارٹن پار کارٹن میں ہمارے جو محکمہ ذراعت کے افیسر آئے ہوئے ہیں سات دن دس دن کے بعد لوگوں پر کے لیے آتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو بتاتے ہیں تو آج ہم ان سے جو اکرم صاحب آئے ہیں وہ اپنا تعرف خود کرائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے پوچھیں گے کہ کارٹن کے کیا مسئل ہوتے ہیں اس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیئیں جی اکرم صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی اکرم صاحب اپنا پہلے تعرف کرا دیں جی میرے نام محمد اکرم یاکوب ہے اور میں مچنہ بات تحصیل میں ایز ایگری کچڑ آفیسر توسی کام کر رہا ہوں اور یہاں کے لوگوں کو آج کل ہم جو ہیں کپاس کی اچھی پیداوار لینے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور میں گائیڈ کر رہے ہیں جو ہماری ایڈوائزی ہمارے محکمانہ طور پر آ رہی ہے وہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم کپاس کی زیادہ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں یہ اکرم صاحب یہ تو آپ کا مہم بہت بڑے شکر گزار رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کی جو ہے محکمہ ذرات ہے جو ہمارے یونین کونسل ہیں بلکہ تحصیل لیول پر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جتنی ایکٹیویٹ یہ کر رہے ہیں ایکٹیویٹ ان کی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے باقی کی کم ہوتی ہے تو آج ہم آپ آئے ہیں ہمارے فیلڈ میں تو آگست کا مہنہ چار رہا ہے اس وقت جو کارٹن پو مسائل ہوتے ہیں اس میں سوید مکی ثریف سبز تیلا اور پھول جو پھل گر رہا ہوتا ہے تو اس پر آپ ایک مکمل جامعہ طریقے سے روشنی ڈالیں مکمل اس کی رہنمائی کریں کہ ہر کسان کو اس کا پتہ چال سکے کہ اس کی کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے جی مزد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج مجھے آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ آج اس پروگرام کے توسط سے جو کسان حضراتیں خاص کر جو کارٹن گروڈز ہیں ان کو انشاءاللہ اس اگست کے مہینے میں اچھی مینجمنٹ کے لیے ہم کچھ آپ کو طریقے بتائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ زیمدار اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو آپ طریقے بتائیں گے زیمدار اس کو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فصل اچھی ہوگی جیسا کہ آج کل ہم ہماری پوری فیلڈ فارمیشن کپاس کی فیلڈ پر خاص طور پر توجہ دی ہوئی ہے اور ہم مختلف جوگوں پر جا کر کپاس کے فیلڈ چیک کر رہے ہیں اس کا وزٹ کر رہے ہیں اس کی انسپیکشن کر رہے ہیں اور ایس پر ریکوائیمنٹ جو ہے زمداروں کو مشابہ دے رہے ہیں تو آج کا جو سب سے زیادہ ایشو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کہیں کہیں سفید مکھی کا حملہ کچھ زیادہ ہے اور کچھ اور تیلے کا بھی حملہ ہے لیکن زیادہ جو ہے سفید مکھی دیکھنے میں آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک تو کلائیمیٹ ہے وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے کلائیمیٹ سے مراد کیا آتا ہے ہمارا جو ماحول ہے ہمارے ماحول میں گرمی کی شدت عدت اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے جتنا ماحول گرم ہوگا جتنا درجہ حرارت بڑھتا ہے سفید مکھی کی وہاں افسائش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے میری ذمہ دار بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ موسم تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن اس کو ہم مینجمنٹ کر سکتے ہیں مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں ہماری جو فصل ہے اس میں ہم بلکل سوکا نہ آنے دیں اس کو فوری طور پر جہاں خوشک سالیسی ہے وہاں ہم اپنی فصل کو پانی لگائیں اور خاص طور پر وہ علاقے وہ کپاس کے فیلڈ جہاں پر جو ہے فصل کپاس جو ہے اس کی گروت چھوٹی رہ گئی ہے یا وہ چھوٹا رہ گیا ہے اس کی ابھی گروت صحیح طرح نہیں ہوئی تو اس کی گروت کو اچھا کرنے کے لیے اگست کے مہینے میں جو ہے جو سفید مکھی کے حوالے سے ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے ذمہ دار بھائی جو سے میں یہ ارز کروں گا کہ وہ اپنے کھیتوں میں جڑی بوٹیوں کی تلفیو کو یقینی بنائیں سب سے پہلے جڑی بوٹیاں اگنے نہ دیں کیونکہ جڑی بوٹیاں زیادہ ہوں گی تو رس سوسنے والے کیوڑوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے جی اکرم صاحب آپ کہہ رہے ہیں جڑی بوٹیاں اس وقت یہ کارٹن آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار فوٹ اور پانچ فوٹ کی کارٹن ہو گئی ہے تو اس میں جڑی بوٹی کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے یہ تو ناممکن ہے بات اس کے بعد آپ سفید مکھی کا جو ہے نا طریقہ بتائیں اس کو کیسے کنٹرول کر سکیں اور آرگینک طریقہ اگر کوئی ہو تو وہ بھی بتا دیں کیمیکل طریقہ بھی بتائیں جو فصل آپ کی زیادہ بڑی ہو گئی ہے جہاں پر اگر جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہیں اس فیلڈ میں اتنی زیادہ جڑی بوٹیاں نہیں ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر جڑی بوٹیوں کا زیادہ مسئلہ جہاں پودوں کی گروت صحیح نہیں ہو پا رہی اور اس کی گروت چھوٹی ہے وہاں پر شیڈ لگا کر جو ہے ہم جڑی بوٹی مارکہ سپریے وہ کر سکتے ہیں شیڈ لگائیں اور شام کے وقت اس کا ہم جو ہے سپریے کریں تو وہ انشاءاللہ کنٹرول ہوں گی اور جہاں اگر فصل کا کچھوٹا ہے سفید مکھی کے لئے جڑی بوٹیوں کی تلفیز سب سے پہلے ہم یقینی بنائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دو سپری یعنی کہ دو اپلیکیشن ہم یعنی کہ اپلائی کریں سات دن کے وقت سے اس میں آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری پٹاش پٹاش یعنی کہ ہم آدھی بوری پٹاش جو کہ پچیس کلو کی ہے اور آدھی کلو بوری ہم یوریا کے لگا کر اس کو ہم اپلائی کریں یہ خوراکی منجمنٹ ہے اور اس سے جو ہے فصل میں جو ہے طاقت آئے گی قوت آئے گی اگر رس چوچنے والے کیڑوں کا حملہ بڑے گا بھی تو اس کو فصل میں جو قوت ہوگی جو اس کو وہ برداشت کر سکے گی اور یہ اس چیز کے خاص طور پر اس کپاس کی فیلڈ کے لیے جہاں پر کوئی حلکہ پھلکہ وائرس کا آمی آٹیک یعنی کہ شبہ ہے کہ وہاں آئے وائرس کا آٹیک ہے تو اپرم صاحب آپ کی بعد میں کاٹ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بٹاش دیں یوریا دیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ اگر خوراک اچھی ہوگی پودہ صحت ماند ہوگا تو بیماری کم آئے گی بالکل اگر ہم پودے کو کچھ کھلائیں گے جس طرح عام روٹین میں اگر ہم دیکھیں کہ انسانی صحت کے حوالے سے یا انیمل کی صحت کے حوالے سے اچھی خوراک سے ہی سخت حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس کو ہم نے اپنی پوری خوراک دینی ہے اور سات دن کے بعد اس اپلیکشن کو ہم نے جو ہے ریوائز کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک اپلیکشن بڑی اہم ہے جو مدر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ فصل میں جو ہے کیرہ بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے اور سفید مکھی کی منیجمنٹ کے لیے جو فولیر سپرید دو ہیں وہ دو ہم ریکمنٹ کریں گے اس میں ایک جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کلو گرام این پی کے نائٹو جن فاس فرس اور پٹاش یہ لیں اور تین سو گرام مگنیشم سلفید تین سو گرام زنگ سلفید اور تین سو گرام جو ہے پٹاشیم نائٹریٹ اس میں دس گرام جو ہے جبریلیکس یعنی کی جبریلیک ایسیڈ وہ ملا لیں اور اس کو سو لیٹر پانی میں ملا کر ہم اس کا فولیر سپرید یہ اگست ہیں کا مہینے میں انشاءاللہ ہاں جی اگست کے مہینے میں ہم نے یہ اپلائی کرنا ہے تو اس سے جو ہے ہمارا کیرہ بھی نہیں ہوگا اور ہماری فسر کی گروہ اچھی ہوگی جی تو ساتھ سفید مکھی کے حوالے سے میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گا ہمارے جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں اس میں خاص طور پر وائٹ فلائی ہے تھریپس ہے جیسٹس ہے اس کے لئے ذمہ دار بھائیوں کو ایک ہمارا جو محکمہ ذراعات ایک نئی چیز ایک بائیو پیسس سائیڈ انٹروڈیوز کروا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں پر رس چوسنے والے کیڑوں ہمارا ای ٹی ایل سے کام ہے ای ٹی ایل کا مطلب یہ ہے کہ اگر فی پتہ سفید مکھی کے بچے یا بالگ پانچ آ جائیں تو وہ ای ٹی ایل لیول بنتا ہے ایکنامک تھریشورڈ لیول یعنی کہ نقصان کی معاشی حد اگر تھریپس آٹھ سے دس آ جائیں تو وہ تھریپس کا ای ٹی ایل ہے اگر سبس تیلہ فی پتہ ایک آ جائے ایوریج اون این ایوریج تو یہ اس کا ای ٹی ایل ہے اگر ای ٹی ایل سے ہمارا بھی جو ہے نیچے ہیں تو اس کے لیے ہمارے محکمہ کی یہ ریکمنٹیشنز ہیں کہ جو ہے اک کے پتے دو سو گرام کوڑ تومہ کا جو پھل فروٹ ہے دو سو گرام وہ لے لیں اور نیم کے پتے نمولیا منا کر دو سو گرام یہ سات دس گرام ہنگ ان چیزوں کو چار سے پانچ ہٹر پانی میں رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس کو ہلکی آنچ پر گرم کریں اور اس کو پھر اس کو اُبال لیں تین سے چار اُبالیں دے کر اور اس جو ہے جو اس کا جو بائیو ایکسٹریکٹ ہے جو اس کا جوس ہے رس ہے ان چیزوں کا وہ نکل آئے گا اس کو پھر جو ہے کسی ملول کے پانی جو ہے کپڑے سے پن لیں اس کو یعنی کہ چھان لیں چھان لیں کے بعد سو لیٹر پانی میں ملا کر یہ ایک اکڑ کی آپ کی جو ہے جو ہے رس جسنے والے کیلوں کی دوائی بن گئی ہے اس کو آپ سپریہ کریں اور یہ تین سے چار دن کے وقت سے آپ اس کو جو ہے دو سے تین سپریہ اس کے آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہے یہ دو جو اس سے اکرم صاحب بات کر رہے تھے آپ آرگینک پیسٹی سائیڈ کی تو میں یہاں پر میں تمام کسانوں کو ایک مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ کسانوں نے اپنی مدد آپ کی تحت یہ آرگینک پیسٹی سائیڈ شروع کیا تھا تو آج الحمدللہ گورنمنٹ بھی اور محکمہ ذرات بھی اس کو ریکمینڈیشن کر رہی ہے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا جب گورنمنٹ اس کو ریکمینڈیشن کر رہی ہے تو آپ بلا ججک اپنی آرگینک جو پیسٹی سائیڈ بنا کر استعمال کریں جی اکرم صاحب آرگینک پیسٹی سائیڈ کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو ہماری جو کپاس کا فیڈک ہے اس میں ہمارے کسان دوست کیڈے بھی ہوتے ہیں کسان دوست کیڈے وہ ہیں جو کہ نقصان دے کیلوں کے انڈے بچے اور ان کو خود کو تلف کرتے ہیں تو اس لیے جیسے کہ ترائیسو پرلہ وغیرہ تو اگر ہم آرگینک پیسٹی سائیڈ اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے کسان دوست جو کیڈے ہیں وہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ بالکل زندہ رہتے ہیں جبکہ کیمیکل سپریہ کرنے سے کسان دوست کیڈوں جو ہیں وہ مر جاتے ہیں دوسرا آرگینک پیسٹی سائیڈ کا جو میں ابھی آپ کو بتایا اس کا سپریہ کرنے سے ہمارے جو پودیں ان کی گروت پر کوئی اچھا اثر پڑتا ہے برا اثر نہیں پڑتا ہے جبکہ کیمیکل سپریہ کرنے سے پودیں سٹریس میں آجاتا ہے اس کی جو ہے گروت رک جاتی ہے اور اس کی جو ہے الٹی میٹلی پیداوار پر اس کا برا اثر ہے جبکہ بائیو پیسٹی سائیڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کوڑ تومہ ہے نیم ہے اگ ہے ہنگ وغیرہ ملا کر سپریہ کریں گے تو انشاءاللہ پرانٹ کی گروت اس کا ایک پوزیٹیو ایک اچھا امپیکٹ ہے اس کے دوت اچھی ہوتی ہے تو یہ جو آپ اکرم صاحب بتا رہے تھے بائیو آرگینک کے معاملے میں یہ آپ اڈوانس فارمنگ ٹکنیک میں دیکھیں تو اس میں مکمل طور پر یہ ویڈیو موجود ہیں بنانے کا طریقہ اور کتنی کونٹیٹی میں بنانا ہے دیجئے اکرم صاحب بنانے کا طریقہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایکڑ کا بنانے کا طریقہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہم نے ٹوٹل چھے سو گرام میٹیریل لینا ہے کورتوما اک نیم کورتوما کا پھل فروٹ آپ نے دیکھا ہے وہ اتنا تقریبہ بن سائز میں چھوٹے سیو کے سائز کا وہ امومن ہوتا ہے وہ پھل لے لیں اس کو آپ ٹکڑے چھے کر لیں چار کر لیں آٹھ کر لیں اور اک کے پتے ٹوکے سے کٹ لیں اس کو کوٹ لیں اور اسی طرح نیم کے پتے وغیرہ وہ آپ مکس کر کے چار سے پان لیٹر پانی میں بھگو دیں رات بھر کے لیے اور صبح اس کو ہلکی آگوے آپ نے اپنے اوبالنا ہے اوبال لینے کے بعد اس کا جب ارک اس کا جوس یا ایکسٹریکٹ نکل آئے گا اس کو آپ نے ململ کے پانی سے چھان لینا ہے اور اس چار پان لیٹر کے پانی جو آپ چھانیں گے اس کو سو لیٹر پانی میں ملا کر ایک اکڑ پر اس کو آپ اپلائی کریں اسی طرح جتنے اکڑ ہیں اس اکڑ کے حساب سے آپ اتنے اکڑ ایج کے حساب سے آپ اپنی دبائی بنا سکتے ہیں اور اس میں فرض کیا آپ خالی کورتومی کا سپری بھی کر سکتے ہیں خالی نیم کا بھی کر سکتے ہیں اککا بھی کر سکتے ہیں اور ان تینوں کو ملا کر بھی کر سکتے ہیں اور دس گرام اس میں ہنگ ملا لیں کونٹیٹی اس کی چھ سو گرام فی اکڑ ہے جی اکڑ صاحب کوئی آخری پیغام کسانوں کے لیے کپاس کے حوالے سے ہی دینا چاہوں گا کہ اپنی فصل میں موجود رہیں ہفتے میں کم از کم دو سے تین دفعہ چکر لگائیں فصل میں دیکھیں کیڑوں کی صورتحال دیکھیں اور اسی حوالے سے جو ہے سفید مکھی کا اگر فرض کیا میں نے دوبارہ بتاتا ہوں کہ سفید مکھی خاص طور پر اگر ای ٹی ایل سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ ای ٹی ایل پر یا ای ٹی ایل سے سفید مکھی زیادہ ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کا پائری پروکسی فین پانسو ایمل اور جو ہے فالونکا میڈ اسی گرام فی ایکر کے ساب سے اس صورت میں جب آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ہیوی اٹیک ہو گیا ہے اس صورت میں آپ ایک سفریس کیمیکل کا بھی کر سکتے ہیں ہمارا جو ہے آپ کی یونکونسل لالے کا موزا لالے کا میں آئی پی ایم انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کا جو ہے کارٹن کا بڑاک بھی لگا ہوا ہے جس میں ہم نے بائیو پیسٹ سائیڈ کے سپیے بھی کروائیں اور اس میں ایک چنائی ہماری پہلی ہو چکی ہے جس کی گیارہ منفی ایکر پہلی چنائی آ چکی ہے یہ بائیو پیسٹ سائر کے بڑے اچھے اثرات ہیں تو اس میں آپ نے کیمیکل نہیں کروایا اس میں ہم نے جو ہے کیمیکل کو شروع کے دو مہینے میں بلکل نہیں کروایا ابھی آ کر ہم نے ایک سپریے کروایا ایک سپریے کر رہا ہے تو پھر تو آپ کو جی مبارک کے بہت 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 زیادہ مبارک کے حق بات ہیں کہ آپ نے وہ آر گینے کا جو نمونہ کسان کر رہے تھے پیش وہ آپ نے پیش کر کے دکھا دیا پلانٹ پر سپریے کیا اس بھی لے لی تو کیا آپ بھی یہ کسانوں کو کرنا چاہیے ابھی بھی کوئی اس میں ہے شکو شبا اس میں یہ ہے کہ جی گلام حیدر صاحب ہمارے ذمہ دار ہیں اور انشاءاللہ ان کی فی ایکر پیدوار فورٹی من فی ایکر کا پاس آئے گی انشاءاللہ گیارہ من وہ لے چکے ہیں ابھی ان کی ابھی میں فیل وزر کیا ہے ابھی پھر اس کی سیکنڈ چنائی تیار ہو جائے گی اور ٹنڈائی بھی لگے ہوئے ہیں اس پر ٹھیک تھاگ انشاءاللہ ایکسپیکٹیشن ہماری چالیس من کی ہے اور وہ آئے گی اور جو آپ کا سوال ہے کہ جب چالیس من فی ایکر آ رہی ہے اور بائیو پیسی سائیڈ کے سپریے کے استعمال سے آ رہی ہے تو اس میں آپ کوئی دھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے نماشی پڑھار یہ واضح کر رہا ہے کہ جو تنی بھی ہماری فارمنگ کمیونٹی ہے ان کو اس کی طرف آنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ لوگ اپنینٹرس شو بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ آئیں گے اس کو اپلائی کریں گے یہ تھے میکمہ ذرات کے اکرم صاحب انہوں نے آپ کو اپنا مکمل تعرف کرایا ہے تو آج میں پھر کسانوں کو کہتا ہوں کہ ڈھکی چھپی بات رہ ہی نہیں گئی آپ کہتے ہیں تجھر بات کرائیں یہ کرائیں آج تو میکمہ ذرات نے خود وہ پہ آرگینک پیسٹی شائد پر پلارڈ لگا کر انہوں نے اس کی چنائی بھی کر لی اور کہتے ہیں کہ آگے کریں گے بھی تو آگے کسان آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے نیگٹیو میں آپ نہ کیا کریں تو آج تو گورنمنٹ کے میکمہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو تصدیق دے رہے ہیں تو اس کے لیے میں اکرم صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں و السلام دعاوں میں یاد رکھنا تینکو